ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکلتا تھا لیکن ابھی وہاں کا ماحول پوری تریخے سے بدل چکا ہے زمین میں سے اتنا زیادہ پانی نکر رہا ہے ہم نے کئی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ مکہ کے پہاڑ کس طرح سے ہرے بھرے ہو رہے دنبادی طرح سے سعودی عرب کے اندر ہریالی آ جانا اور وہاں کا ماحول پوری تریخے سے تبدیل ہو جانا کچھ اور ہی اشارہ دے رہا ہے لیکن اور ایک آسمان میں عجیب و غریب چیز نظر آئیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایک دمدار ستارہ نظر آئے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آخری مرتبہ یہ ستارہ اسی ہزار سال پہلے دیکھا گیا اسی ہزار سال پہلے یہ ستارہ کب نظر آیا تھا ایکزیکٹ ڈیٹ تو نئے معلوم کئی کو بلو تو اتنے سال پہلے تاریخ وغیرہ صحیح نہیں لکھتے تھے لیکن اندازہ لگا کر بول رہے کہ اسی ہزار سال پہلے ایسا ہی ستارہ نظر آیا تھا اسرائیل کے پرائم منیسٹر نتین یاہو کی جانب سے کچھ دن پہلے ہی یو این کے اندر یہ ماب دکھایا گیا تھا جہاں پر سیریا ایراق اور ایران کو بتا کر نتین یاہو نے کہا تھا کہ یہ تو شراب ہے یہ تو کرس ہے نتین یاہو نے کہا وہیں دوسرے جانب ایجپ سوڈان سعودی عرب اور یو ای کو بتایا گیا یہ تو بلیسنگ ہے اور اسرائیل کے اندر بھی لوگ یہ مانگ اٹھانا شروع کر چکے یہاں پر آپ سکرین شوٹ ایز اپروف دیکھ سکتے ہیں لوگ کہہ رہے کہ اسرائیل کے بارڈرز کو اور آگے تک بڑھنا چاہیے اور جو نورملی سوشل میڈیا کے اوپر گریٹر اسرائیل کا ماب دکھتا ہے کچھ اس طرح سے دکھتا ہے ایراق کا ایک بڑا حصہ سیریا کا ایک بڑا حصہ پورا کا پورا جارڈن سعودی رب کا ایک بڑا حصہ اور ایجپٹ کا ایک بڑا حصہ پلا کر بن رہا ہے اسرائیل وہ بھی گریٹر اسرائیل اور یہ لوگ لیبنان اور فلسطین کو بھی اپنا ہی حصہ بتاتے ہیں یہ ظلم ہو زیادتی دیکھنے کے بعد میں لوگ یہ چیزوں کو لے کر اندازہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے زمین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ایک بہترین میٹریل کو رکھے جس کا نام ہے سلیکون یہ سلیکون کو لے کر ہی دنیا میں جتنے بھی چپس بن رہے ہیں اس سے ہی بنتے ہیں چپس کا نام لیتے ہی کافی سارے لوگاں سوچ رہے ہوں گے کھانے والے چپس کھانے والے چپس نہیں یہ والے چپس یہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کر رہا ہے انہی چپس کے بیسس کے اوپر کام کر رہا ہے یہی چپس ہے جو اے آئی کو پروسس کرتے ہیں اور یہی چیز آپ کے موبائل فون کے اندر ہوتی ہے تب ہی آپ کا موبائل فون فاسٹلی کام کر سکتا ہے اب آپ سونچ کر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی زمین کے اندر کیا کیا چیزیں رکھیں جس کے استعمال کرتے ہوئے انسان ایک انسان کی طرح دکھنے والے روبوٹس یا پھر ڈروائٹس آپ کہہ سکتے ہیں ایسے چیزوں کو بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں آپ کچھ بھی سوال کرتے ہیں اے آئی آپ کو آپ سے زیادہ تیزی سے جواب دے دے گا سونچ کر دیکھیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی زمین کے اندر سلیکون رکھتے ہی نہیں تو کیا کوئی روبوٹ بنا سکتا نہیں بنا سکتا نہیں کمپیوٹر بنا سکتا نہیں موبائل فون بنا سکتا تھا اور خران پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جب ہماری آیتیں پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آپ پہنچے گا تو ہم ان کے لئے زمین میں سے ایسے جانور نکالیں گے جو ان سے بات کریں گے کہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے اب یہ جو آیت ہے اس کو لے کر ڈیفرنس آف اپینین ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کے دور میں آ چکا ہے جو لوگوں سے بات کر رہا ہے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے وہی ہے وہی دوسری جانب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خیامت سے پہلے سچ میں ایک جانور نکلے گا زمین میں سے زمین سے نکلنے والے سلیکون چپس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ایلون مس نے یہ یومنائٹ روبورٹس لانچ کر دیے جس کا نام ہے آپٹیمس کچھ ہی سالوں میں یہ پبلکلی اویلیبل ہو جائیں گے اور آنے والے دس سے بیس سال میں انسانوں کو یہ لوگ ریپلیس کرنے کے کام کر سکیں گے ابھی سے دیکھیں یہ گھر کی صاف صفائی کر سکتا ہے بچوں کو سمال سکتا ہے اور یہی نہیں کچھ کھانا وغیرہ بنا کر دیو تو وہ لا کر بھی دیتا ہے ٹیسلا کمپنی آپٹیمس کو لے کر کام کر رہی ہے کئی لوگ جانتے تھے اس بات کو لیکن اتنا جلدی یہ لوگ اس طرح کے روبورٹس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا زمین سے نکلنے والے سلیکون چپس پر یہ بنا ہے کس طرح سے یہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دے رہا ہے لوگوں کے کام کر رہا ہے چھوٹا سا آپ کو حصہ دکھا دیتے ہیں دے رہا ہے نہیں ہمی سبید گئی تھوکو ہی بچی ہوتامین لیکن متنکہ میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں شکریہ ملکی 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 کی لئے بسپ سئر بنائیں یہ تو اسے انسانوں نے بنانے کے لیے کہی تھی لیکن اس نے کہا کہ میں اور ایک بھی بنا سکتا ہوں کہہ کر دوسری سین یہ بتا رہا ہے کہ میں اس طرح سے کر سکتا ہوں کہہ کر آنٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے فون میں ہی موجود ہوتا ہے جو بھی آپ سوال کرتے ہیں اس کا یہ جواب دینی کوئیش کرتا ہے یہاں تک کہ ایپل کا جو سیری ہے وہ بھی اے آئی یوز کرتا ہے رام رام تو سونچ کر دیکھئے سیلیکون کا استعمال کرتے ہوئے اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے لوگ جب ایک بولنے والے یومن آئیٹ روبوٹ کو بنا سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن میں جس بات کا ذکر کیا گیا کہ زمین میں سے جو چیزیں نکلیں گی اسی سے لوگاں بات کریں گے یعنی کہ جو ہمارے سامنے یہ چیز دکھ رہی ہے اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہیں دوسری جانب لوگوں کا کہنا ہے کہ سچ میں دعبت الارض نکلے گا یعنی کہ زمین میں سے ایک جانوہ نکلے گا جو انسانوں سے بات کرے گا اور زیادہ تر علماء اکرام کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ زمین میں سے سچ میں جانوہ نکلے گا خیامت سے پہلے جو بات کرے گا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایک نشانی ہو جسے ہم پیچھاننے میں ہو سکتا ہے ہمارے سے کوتائی ہو رہی ہے تو آپ لوگیں کیا رہے ہیں اس سے مطالق کمنٹ ضرور کریے انشاءاللہ اگلے وڈے ملاقات ہوں گی اللہ حافظ